چلیے آج ہم آپ کو بتاتا ہے روزانہ نیمو پانی پینا کیوں جروری مانا جاتا ہے کیونکہ نمبر ایک ویٹامین سی کی کمی پوری ہوتی ہے دس نیمو میں ویٹامین سی ادھک ماترہ میں ہوتا ہے اس لیے ہی نیمو کا سواد کھٹا ہوتا ہے اگر آپ پانی میں روز ایک نیمو کا رس ڈال کر لیتا ہے تو اس کے سیون سے بوڈی میں ویٹامین سی کی کمی پوری ہوتی ہے دن برن میں ایک نیمو لینے سے آپ کے 30 سے 40% تک بیٹامین سی کا انٹیک پورا ہو جائے گا اس سے بوڈی ہائیڈرٹ ہوگی اور سکین بھی ہیلتھ رہے گی نمبر دو مو سے جڑی سمسیہ کم ہوتی ہے دراصل مو سے جڑی سمسیہوں کے لیے بھی نیمو پانی پینا فائدہ بند ہوتا ہے اس کے زیبن سے مو میں بیکٹریئر نہیں بنتے ہیں یہ ہے مو کی اچھے سے صفائی کرتا ہے جس سے بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے نمبر تین بوڈی میں پی ایچ سنتولیت رکھتا ہے روز ایک گلس نیمو پانی پینے سے بوڈی میں پی ایچ سنتولیت رکھتا ہے اس سے انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اس سے بوڈی سے ٹوکسن باہر آتا ہے اور بوڈی کلین ہوتی ہے اس کے علاوہ نیمو پانی کے کچھ اور بھی فائدے ہوتے ہیں جیسے نمبریں جارتر لوگ بجن گھٹانے کے لیے نیمو کا سیون کرتے ہیں نیمو میں پائے جانے والے ویٹامینز اور میننز فیٹ برنر کی طرح کام کرتے ہیں نمبر دو اگر آپ کو پانچن سمبندی سمسیہ رہتی ہے تو اس کے سیون سے آپ کو جلدی آرام مل سکتا ہے یہ ہے گھڑ بیکٹیریا بڑھانے اور پانچن کریا تیز کننے میں مددگار ہے نمبر تین بوڈی میں ڈی ہائیڈیشن ہونے پر بھی نیمو پانی فائدے مند ہوتا ہے اگر آپ کو چکر یا کلٹی آ رہی ہے تو اس کے سیون سے آپ کو طرح آرام مل سکتا ہے نمبر چار نیمو پانی میں الیکٹورائز ادھیک ہوتا ہے اس کے سیون سے بوڈی میں انرجی منٹین رہتی ہے اس سے آپ کو کمجوری اور سوستی بھی محسوس نہیں ہوگی نمبر پانچ سکن کو ہیلڈی رکھنے کے لیے بھی نیمو پانی اصادار ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ اور ویٹامین سی ہوتا ہے ترچر کے لیے یہ سبی گھر بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتا ہے نمبر دو نیمو پانی میں شہد ملا کر پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے دراصل نیمو ویٹامین سی کا سمبیسوس ہے جبکہ شہد آپ کی امنیٹی کو مضبوط بنانے میں مددگار ہوتا ہے شہد اور نیمو پینے سے تاجگی آتی ہے اور آرام ملتا ہے نیمو اور شہد دو ایسے تطوے جو پورسر تطوے سے بھرپور ہوتا ہے اور آپ کے سواستے کے لیے فائدہ بند ہے ایک گلاس گنگونے پانی میں نیمو اور شہد کا رس ملا کر پینے سے آپ کے سمپور سواستے میں سودھار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک بار جب آپ روز صبح شہد اور نیمو پانی پینا شروع کریں گے تو آپ کی پاچن سمبندی سمسیہ دور ہو جائے گی یہ ہے سوست ڈاکٹنی آپ کے پاچن تند کو ٹھیک کرتا ہے شہد اور نیمو پانی پیت اور پیٹ کے ایسیڈ جیسے پاچک رسوں کے سراب کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس کے عطی بڑھتے پردوشن سورج کی حانیکارہ کرنوں خانمول اور سنتولین اور اینجی کے قارن آپ کی توجہ پر پورا اثر پڑھتا ہے اگر آپ پیمپلز یا داگ دمبوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو نیمیت روپ سے نیمو اور شہد کا پانی پینا سب سے صحیح ہے اس کے ساتھ گرین ٹی کی طرح ہی شہد نیمو پانی میٹابولیزم کی طرح کو بڑھا کر وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ آپ کو بھرا ہوا محسوس کراتا ہے جس سے آپ کو کچھ وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے شہد اور نیمو پانی آپ کو ہائیڈے ڈکے گا اور آپ کو سوست وزن بنائے رکھنے میں مدد کرے گا دراصل شہد اور نیمو کے سنیوجن میں بہت شکتی سالی روگانوں روگی گون ہوتا ہے یہ ہے بیکٹیریا اور کٹانوں کو بے اثر کرنے میں مدد کرتا ہے روز صوبہ خالی پیٹ اس کا سیون کرنے سے خانی کا رکھتا تو شریح سے باہر نکل جائیں گے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نیمو پانی میں ادھرک ملا کر پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے دراصل شریح کو بیماریوں سے مکت اور شریح کی روگ پرتوی شمتہ بڑھانے کے لیے ادھرک نیمو کو شہد ایک ساتھ کھانا بہت فائدہ بند ہے عیوید میں ان تینوں چیزوں کو اوشیدی کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے ادھرک میں پچھل ماتر میں انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتا ہے اور اس کا سیون دل سے جڑی بیماریوں میں بھی فائدہ بند ہوتا ہے بچن کم کرنے کے لیے بھی ادھرک کا سیون بہت فائدہ بند ہوتا ہے اس کے علاوہ نیمو شریح کے میٹابولیزم کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اس میں موجود بیٹامین سی کی پچھل ماترہ آپ کی امیلیٹی بڑھانے کا کام کرتا ہے شہد میں موجود خنیج اور بیٹامین سی بھی شریح کے لیے بہت اپیوگی ہوتا ہے ادھرک نیمو اور شہد ایک ساتھ کھانے سے آپ کو یہاں فائدہ ملتا ہے اس کے علاوہ ادھرک نیمو اور شہد کا ایک ساتھ سیون سردی اور خاسی کی سمسیہ میں بہت فائدہ بند ہوتا ہے سردی اور خاسی ہونے پر ادھرک نیمو اور شہد کی چائے کا سیون کیا جاتا ہے شریح میں موجود بلگم کو نکالنے اور سانس سے جھوڑی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے بھی ادھرک نیمو اور شہد کا سیون فائدہ بند ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اُلٹی اور مِتلی کی سمسیہ میں ادرک نیمو کے ساتھ شہد کا استعمال کرنے سے فائدہ ملتا ہے اس بات کی پسٹی نسی بی آئی دوارہ پرکاشت کیے گئے ادھین میں بھی کی گئی ہے ادرک میں موجود گروہ اُلٹی اور مِتلی کی سمسیہ میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے اُلٹی اور مِتلی ہونے پر آپ ادرک نیمو اور شہد کی چائے کا سیبن کر سکتے ہیں اس کے ادرک آج کے سامنے میں اُلٹی اور اینیمی دن چریہ کی وجہ سے لوگوں میں موٹاپی کی سمسیہ تیجی سے ہو رہی ہے موٹاپی کی سمسیہ میں ادرک نیمو اور شہد کا ایک ساتھ سیبن بہت فائدہ مند ہوتا ہے ادرک نیمو اور شہد کی چائے کا روجانہ صبح میں سیبن کرنے سے آپ کو وزن کم کرنے میں فائدہ ملتا ہے مہی نیمو میں موجود گروہ شریمیں انسولین پرتیرود کی شمطہ بڑھانے اور فیٹ کم کرنے کا کام کرتا ہے ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے آپ کا چاہ پچھن بھی ٹھیک رہتا ہے اب ہم آپ کو بتاتا ہے نمبر چار نیمو کی چائے پینے سے شریف پر کیا اثر ہوتا ہے دیازہ کی چائے کے ساتھ دن کی شروعات کرنے کی عادت آپ کو ہے تو دودھ والی چائے کے بجے نیمو کی چائے سے دن کی شروعات کریں نیمو کی چائے پینے سے نہیں صرف آپ کے دن کی شروعات اچھی ہوگی بلکہ یہ ہے سواستے سمبندی کئی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے نیمو کی چائے میں کل پوچھتا تو جیسے ویٹامین سی، ریو، فلوبین، ویٹامین بی سکس، ویٹامین ای، ثیامین، نیاسین، اتیادی پائے جاتا ہے جو بیماریوں کو آپ کے دور رکھ سکتا ہے جیسے نیمو کی چائے ویٹامین سی جیسے شکتی سالی انٹی اکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے جس کے سیبل سے امیلٹی بوشٹ کی جا سکتی ہے اگر آپ سنکرما سے مکد ہونا چاہتا ہے تو روزان ایک کپ نیمو کی چائے جو بھی ہے اس کے ساتھی بڑھتے بجن سے پریشان لوگوں کے لیے نیمو کی چائے فائدہ مند ہو سکتی ہے نیمو میں موجود گونھ آپ کے فیٹ کو کم کرتے بجن گھٹانی میں اصدار ہوتا ہے ساتھی اس سے بیلی فیٹ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے اس کے اتی سردی جکھام کی پریشانی سے جونج رہے لوگوں کے لیے نیمو کی چائے کافی ہیلدی مانی جاتی نیمو کی چائے میں اینٹی بیکٹیرے اور اینٹی بائیلرگ میں پایا جاتا ہے جو سنکرما سے آکوش رکھ سے دکھتا ہے جس سے آپ سردی جکھام سے آرام پا سکتا ہے اس کے ساتھی شریف ہے موجود وشاعت پردارتوں کو دور کرنے کے لیے نیمو کی چائے کا سیبن کریں نیمو کی چائے پینے سے بوڈی کو ڈکٹوکشی فائی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نیمو کی چائے پینے سے سکین کو ہیلدی رکھا جا سکتا ہے خاص طور پر اس چائے سے سکین پر موجود ایکنے پیمپس اور جھوڑیوں کی پریشانی دور کی جا سکتی ہے اب ہم آپ کو بتاتا ہے نیمو پا زیادہ نیمو پانی پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے نیمو پانی صحت کے لیے کافی فائدہ بند ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں گرمی سے رہاک پانے کے لیے روگ جم کر نیمو پانے کا سیون کرتا ہے اس سے شریف ہائیڈریٹ آتا ہے بجن بھی نیرنتی کیا جا سکتا ہے اور پاچن سے جھوڑی دکتوں کو بھی ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے لیکن کیا آپ جانتا ہے کہ زیادہ نیمو پانی پینے سے آپ کو کئی طریقی بیماریاں بھی ہو سکتے ہیں جیسے نیمو پانی کی ضرورت سے زیادہ سیون سے ہارڈ بند کی سمجھ سے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پروٹنگ توڑنے والے ایکزائن پر پیپسین کو سکریہ کر دیتا ہے وہیں اس کے زیادہ سیون سے پیشٹک السکتی ستھتی اور خطرناک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نیمو پانی سے آپ کو پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے دراصل جب آپ نیمو پانی پیتا ہے تو یہ شریع کو یورین کے جریعے ڈیٹوکسی فائی کرتا ہے اس پر گریہ میں پیشاب کے جریعے کے الیکٹولائز اور سولیم جیسے تک تو باہر نکل جاتا ہے اور آپ کو ڈی ہائیڈیسن کی سمجھ سے ہو سکتی ہے نیمو پانی کے زیادہ سیون سے پوٹنشیم کی بھی کمی ہو سکتی ہے اس کے ساتھی ویٹامین سی کی ادھک ماترہ خون میں آئین کا ستر اترین بڑھ سکتا ہے اور ایسا ہونے خطرنا ثابت ہو سکتا ہے آپ کے آنطرک انگوں کو شریع بہت سکتی ہے اس کے ادھک نیمو میں سیکٹرک ایسیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں آسلیٹ کی بھی پریاب ماترہ ہوتی ہے اس کا زیادہ سیون کرنے سے کرشتل کے روپ میں شریع میں جمع ہو جاتا ہے جس سے کٹنی سٹون کا خطرہ بڑھ سکتا ہے بہت ادھک ماترہ میں نیمو پانی پینے سے ہڈی کمجور ہو سکتی ہے نیمو میں عملتہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہڈیوں پر اس کا پرتکور پرواہ پڑتا ہے جرورت سے زیادہ نیمو پانی کا سیون ایسیڈ کی وجہ بن سکتا ہے نیمو میں ایسیڈ کی ادھک ماترہ ہوتی ہے اس کا سیون کرنے سے شریع میں ایسیڈ کی ماترہ بڑھ سکتی ہے اس کے ادھک اگر آپ کو ٹاکسن کی سمجھتیا ہے تو آپ نیمو پانی کا سیون نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا ہانی کا رکھ ہو سکتا ہے ایک ریسرچ کے مطابعت اگر نیمو پانی کا زیادہ سیون کیا جائے تو گلے میں گھاپ کی وجہ بن سکتا ہے اس کے ادھک اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں نمبر چھے نیمو پانی پینے کا صحیح سمجھ او طریقہ کیا ہوتا ہے دس سماننے روپ سے نیمو پانی پینے کا کوئی نشش سمجھ نہیں ہوتا آپ نیمو پانی کو کبھی بھی پانی کی اوشکتہ ہونے پر پی سکتا ہے پھر بھی نیمو پانی پینے کا ادھک لاب لینے کے لیے آپ صبح خالی پر نیمو پانی کا سیون کریں صبح خالی پر نیمو پانی پینے سے یہ ہے آپ کے پیٹ کو اچھی طرح سے صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے صبح اٹھ کر نیمو پانی پینے سے یہ ہے پانچتن کو سوست رکھتا ہے مجن کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس سے روک پتو شمتہ بھی بڑھتی ہے صبح کے علاوہ آپ نیمو پانی کو دو فیر اور شام میں بھی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ نیمو پانی کو صحیح طریقے سے پینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اس میں چھلکوں کو ملائے جائے نیمو پانی بنانے کے لیے آپ کو تاجے اور زستہ نیمو کا چین کرنا چاہیے نیمو پانی بنانے سے پہلے نیمو کو اچھی طرح سے دھول لینا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہے اس کے بعد بھی اس نیمو کو کٹ کر اسے اپنی اوشکتہ کے انوصہ گرم یا ٹھنڈے پانی میں نیچوڑ لیں لیکن دھیان نہ کہ اس میں نیمو کے چھلکے بھی شامل کریں نیمو پانی میں نیمو کے چھلکوں کو ملانے کے لیے نیمو کے چھلکوں کو پیس کر اسے نیمو پانی میں ملا دیں اس پرکار نیمو کے چھلکوں سے مل کر بننے والا نیمو پانی سمی پرکار کے پوسط تطو سے بڑا ہوتا ہے جو ہمارے شریع کے لیے لابدائک ہوتا ہے